السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ آج ہمارا ایک عشرة پورا ہونے جا رہا ہے اور کل سے ہم دوسرے عشرت کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالیٰ یہ پورا رمضان ہمارے لئے خیر اور آفیت اور برکتوں سے گزار دے اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیقہ تب فرمائے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور اس کو بھی قبول فرما دے جو ٹوٹی پوٹی عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرما دیجئے بس اور اس میں کوئی غلطی یا کتائی ہو تو ماغ فرما دیجئے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کریمی چکن بیٹ یہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی گی افتار پہ بکوز میں یہ سمجھتی ہوں کہ بندہ تھوڑا سا تنگ آ جاتا ہے میں تو آ جاتی ہوں تنگ روز روز فرائے کھا کھا کے تو کبھی کبھار ایسی بھی چیزوں تو اچھی لگتی ہے تو کریمی چکن بیکٹ بنے گی آج اور لیبیٹی کی فروٹ چارٹ بنائیں گے اور ایک بہت ہی مزیدار بادامی زافرانی لسی بنائیں گے بہت ہی مزیدار یہ بھی میں نے دوبائی میں پیتھی بہت مزیدار انڈین ریسٹران پہ بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ بنائیں گے تو پہلے ہم بڑھتے ہیں کریمی چکن بیکٹ کی طرف بکوز اس کا ذرا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے اس کو بیکٹ بھی ہونا ہے چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریمی چکن بیکٹ کریں گے اچھا اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے مجھے بنانی ہے اس کی سوس اس کی سوس میں بناوں گی اور سوس بنانے کے بعد میں سوس کے اندر تمام اوپر والی چیزیں ڈال دوں گی چکن بوائل ہے میرے پاس سپگیٹی بوائل ہے میرے پاس آدھا پیکٹ میں نے سپگیٹی لیے آپ کو وہیں چل کے بتاتے ہیں ہم پہلے بنائیں گے سوس سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون بٹر ٹو ٹیبل سپون بٹر لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے چاپڈ انین ہاپ کپ اور گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ ہاپ ٹی سپون اور اچھا جی اس کو ہمیں ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے براون براون نہیں کرنا ہے پھر اس میں جائے گا چکن پاوڈر میدہ چکن پاوڈر ہم نے ڈال دیا وان ٹیبل سپون اور میدہ اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون دودھ جائے گا اس میں ڈالیاں پھر ہم اس میں ڈالیں گے کریم ون پکٹ اور ٹو ٹیبل سپون یا ٹو کیوبز آف جائے گی اس میں کریم چیز کریم چیز اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے اچھے جی بریک آگئی ہے بریک سے آکے میں اس میں باقی کی چیزیں ڈالوں گی آپ کے سامنے ہی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد کریمی چکن بیکڈ اچھا ابلی سپاکٹی آتھا پیکٹ ابلی اوریشا چکن دو کپ مشیوم سلایس چار ادھت کٹی شملا مرچ ایک ادھت سویٹ کون آتھے سے ایک کپ ہیلاپینو سلایس پانچ ادھت کدو کش چیز ٹوپنگ کے لیے آدھا کپ چلی گالک ساوس اوپر ڈالنے کے لیے چلی چپس ایک کپ ساوس کے لیے اچھا مکھن دو کھانے کی چمچے لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کٹی پیاس آتھا کپ چکن پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ میدہ دو کھانے کی چمچے دودھ دو کپ کریم ایک پاکٹ کریم چیز دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ لالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پامیزان چیز دو کھانے کی چمچے ہماری یہ سوس ریڈی ہے اس میں سیزنگ جا رہی ہیں نمک جائے گا وان ٹی سپون کھٹی بھی لال مرچن جائیں گی دیر ٹی سپون بلیک پیپر جائے گا ہاف ٹی سپون مجھے ایسی سوس چاہیے بھاگ گاڑی گاڑی نہیں چاہیے چکن آدھا کلو بوائل اور اس کے اپنے پیسز کر لیے شریڈ نہیں کریے گا چنکی ہونا چاہیے مشروب سلائس آدھا شملا میرچ کیوپس میں کٹاوا سویٹ کورن ہاف کپ chato ہلاپینو پیپرز ہلاپینو پیپرز ہلاپینو پیپرز سپگیتی پیگیٹی 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 بسطور ٹکیئٹی اب اچھا اب اس کے اوپر 2 سے 3 تیبل سپون ketchup نہیں ڈالنا ہے چھلی گارک سوس ویسا یہ افتاری میں بہت اچھا لگتا ہے ضرور بنائیے گا السلام علیکم ویلکم السلام علیکم ویلکم السلام بیٹا کیسی آپ اللہ کا بہت شکر ہے پیاری تو ہے آپ ماشاء اللہ سے بھی پوچھنے ہی نہیں چاہیے کہ کیسی آپ اب ہی ماشاء اللہ اتنی پیاری پتہ نہیں آپ لوگ کو کہاں سے پیاری لگتی ہوں نہیں آپ ہے نا بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ آتی ہیں جادو کی ساڑی چلاتی ہوں منٹوں میں سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے بیٹا ایسی بات نہیں ہے ایک دن پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں جی آپ پتہ ہے وہ مگر گھر والوں کو کون سمجھائے یہ تو ہے گھر کی ملی دار براغت آپ کی ریسی بھی چاہیے کرتے رہے ہیں نا میں نے آپ کی ریسی بھی سے سمو سے بنایا کیمے کے ویڈیو پر دیکھ دیکھتے آپ کو کیونکہ مجھے فولڈنگ نہیں آتی سمو سے کی اتنے سال گزر گئے شادی کو مگر آج تب مجھے سمو سے نہیں بنے آپ آگے جی آپ کو آپ کو سمیدہ کا دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ اور وہ میں فولڈنگ ساری میں نے کی اور الحمدلللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے میری بیٹی بڑی خوش ہوئی ہے چلو الحمدللہ آپ میں ایک بات آپ سے پوچھنی تھی بولیں کہ میں نے جو 13 مارچ کو جو میدہ نام آیا ہے گفٹ کا ہاں وہ آپ کے ہی ہے جی تو آپ کو میں یہ پوچھے دی میں ہوں تو یہی پر رہتی کراچی میں ہوں تو میں ابھی پک کر سکتی ہوں کیونکہ تاکہ میں عید پر پہن سکوں بتاؤ سلمان سلمان کل آکھے لے جائیے گا اچھا پہ میں مجھے آکھے لے جاؤں جی بالکل آکھے لے جائے تینکیو سو مچ اچھا پہ اور تینکیو مسانہ تھا کہ میرے گفٹ میلا بجے بہت خوشی ہو رہی ہے تینکیو بیٹا تینکیو ویلکم یور آلویز ویلکم چلیں جی ہماری یہ ریسپی ہو گئی کمپلیٹ پھر ہم اس کو نکالیں گے میرے پاس ایک پیکٹ چلی چپس کا آتا ہے جو بہت سارے بچوں کو پسند ہوتا ہے نمکوں پہ ملتا ہے تو یہ چلی چپس جب وہ نکلے گا تو میں اوپا ڈالوں گی تاکہ جب آپ وہ کھائیں گے تو اس کے ساتھ یہ کرنچی کرنچی آپ کے موہ میں آئے گا ٹھیک ہے تو ایک پیکٹ چلی چپ جائے گا اب میں کر رہی ہوں آپ کیوں لیبیٹی کی فروٹ چارٹ پہ یہاں پہ ہم سارا سامان رکھ پاتے ہیں بریک آ جکی ہے بریک سے واپس آئیں گے اس میں تو خالی مکسنگ کرنی ہے مجھے بہت مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد لیبیٹی کی فروٹ چارٹ اجزہ کھیلے سلائس چی ادھت کٹے سیپ تین ادھت پائناپل کیوب ایکٹن چلے کٹے چھیکو چار ادھت انگور ایک کپ ابلے چن ایک کپ کسٹے شگر چار کھانی کے چمچے نمک آتھا چاہ کا چمچہ چارٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ میونیز چار کھانی کے چمچے فریش کریم ڈیر کپ کٹی میٹھی چٹنی چار کھانی کے چمچے جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ مزیدہ رمضان اور الحمدللہ ہماری پہلی ریسیپی دھم نے آون میں ڈال دیئے میں ایک چکر نظر اس پہ مار لوں ما شاہ اللہ پائیو منٹس صرف پانچ میٹ لگیں گے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے کلے مجھے چھے لینے پروٹ چارٹ میں کلے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں اور سیب میں نے لیے ہیں تین اس کے اس کے ساتھ پیل کے ساتھ پلپ فل لگتا ہے تھوڑا پان اپل ایک ٹن لے لیجئے آپ ٹھیک ہے چھیکو لے لیجئے چار چاپ کر کے مجھے انگور نہیں ملے اس لیے میں انگور نہیں لیے اس میں آپ چھولے ڈال دیجئے ایک کپ بوائل کیے وے اچھا پسیوی چینی آپ ڈالیں گے چار ٹیبل سپون اس کے بعد نمک جائے گا اس میں بہت تھوڑا سا ہافٹی سپون چاٹ ملسالہ چھے کے لے چاٹ ملسالہ ہم ڈالیں گے اس میں اس میں ون ٹی سپون ٹھیک ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے میونیز جائے گی اس میں 4 ٹیبل سپون کریم جائے گی ڈیڑھ کپ اور اس میں جائے گی خٹی میتھی چکنی 4 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس میں انسٹیڈ اپ انگور گریپس کے بجائے میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں خربوزہ 4 ٹیبل سپون میونیز ایک سے دیر پکٹ ٹی پکٹی پکٹی ٹی منتھی چکنی یہ میری امڈی اور گولوالی چکنی یہ میں کھجور نہیں ہے چکنی اور کریم میں نے پھینٹی نہیں تھی میں نے پکٹ کھول کے ایسے ہی ڈال دیا چھوٹا ہے یہ مکسیگ کے لیے اچھا اگر بہت سارے لوگوں کو یہ خربوزہ نہیں پسند ہے تو آپ ہانی ڈیو میلن ڈال دو آج کل بہت اچھے آئے ہوئیں جو اندر سے اورنج ہوتے ہیں اچھی طرح سے اس کو آپ مکس کریں گے پھر لاسٹ میں ہم آئیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ دینے کے لیے فلیور دینے کے لیے سمر رس کا تھوڑا سا لال شربت بھرین نہیں ڈالیے گا بہت شکریہ ہماری دو ریسپیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں میں اس کو بھی جاری ہوں نکالنے کریمی بیک چکن کو اور یہ بھی میرا فروٹ سالڈ بلکل ریڈی ہے لیبرٹی کی فروٹ چاٹ اس کو آپ ضرور اسی طرح بنائیے آپ کی گھر والوں کو مزا آئے گا ٹھیک ہے اور ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بات لیبرٹی کی فروٹ چاٹ اجزا لیبرٹی کی فروٹ چاٹ اجزا جیلے سلائس چے اددھت کٹے سیپ تین ادھت چار کھانے کے چمچے ٹھیک ہے بڑے مزے کی کورکورے ٹائپ لگتے ہیں بڑے مزا ہوتا ہے آپ کو کھانے میں آج ہی بنائیے کچھ بھی نہیں ہے دو سینے سب کے فریزر مہنگے نکال کے بوائل کرنا ہے صرف آپ کو ذرا سا اس میں پانی ڈالنا ہے ذرا سا لسن ڈال کے بوائل کر لیں اور بس تیت سٹ اس کو آپ نے شریٹ کیا سپگیٹی بوائل کرنی ہے سوز بنانی ہے ہچی ساوس میں ڈالیں بیک کر لیں اچھا جی لسی پہ آتے ہیں بدان زافرانی لسی اس کے لیے ہمیں چاہیے دودھ ایک کپ اس کے لیے ہمیں دہین چاہیے آدھا کھلو یا دو کپ برف ڈالیں گے شگر ڈالیں گے اب یہ چینی آپ کی مرضی ہے دہین کبھی کھٹی ہوتی ہے کبھی میٹھی ہوتی ہے میں نے ڈالی یہ دو سے تین ٹیبل سپون الائچی پاودر جائے گا اس میں ہاف تی سپون بادام پستے جائیں گے اس میں تھوڑے سی ابھی ڈال رہی ہوں تاکہ کرش ہو جائیں تھوڑے سی اوپر ڈال تھوڑی سی زافران ابھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا زردے کا کلر یہ جو لسی میں نے وہاں پی تھی دبائی میں یہ یلو کلر کی ہے جو لسی میں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بیٹا الحمدللہ الحمدللہ آج کل آپ بہت دوڑا تھکے تھکے لگ رہے آپ کیا آز نہیں آرہی کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ آج کل آپ بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو I can't hear you جی آپا میں نے کہا تھکے تھکے لگ رہے ہو بہت دوڑا آج کل I'm I'm extremely sorry بیٹا مجھ آپ کی آواز نہیں آرہی hello hello I can't hear you sorry سلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیسے آپ اللہ کا شکر جی اور ہم میشہ کی طرح شوز بہت ضرور جا رہے ہیں اور آپ نے مثلا ہمارے لئے اتنا دو دو live شوز کر رہے ہو اور روزہ رکھنے کے باوجود تو اس کے لئے آپ کے ہم تہے جل سے شکر گزار رہے ہیں بہت شکریہ بیٹا بس یہ سمجھ لیں کہ ڈانٹ بھی پڑتی ہے گھر پہ اس لئے کہ میں گھر پہ کچھ نہیں کرتی کچھ بھی نہیں کرتی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ سمینہ بہت جی کے ہے نا آپ کے ساتھ وہ آپ کو help off کرتے ہیں کوئی بات نہیں وہ کرتی ہے میری بچی میں تو کل بھی میں گئی ہوں پونے تین بجے گھر پہنچی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے نماز بھی ایسے ہی ویسی پڑی اس کی دہ بستر پھر چھے بجے اٹھتی ہوں اٹھتی ہوں آپ مجھے پوچھا جب یہ بھی یہ بے گ اس سے بے گھر میں پاسٹا بنا رہا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میں کہاں پہ جب میں اس کا ٹیکس سے بنا کر اسے بے گھرنے کیلئے ڈالتا ہوں تب تک تو وہ سوسی رہ ہوتا ہے 15 سے 12 منٹ کے جو ٹائم دیا جاتا میں اس کو بھی فالو کرتا ہوں اور تیمپریچر بھی سین رکھتا ہوں تو یہ آپ کو درائی ہو جاتا ہے وہ وجہ مجھے پوچھنے آپ کو ٹی وی تک جاؤ میں آپ کو سمجھاتی ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا میرا بھی آج درائی ہو گیا تھا سوس ہمیشہ جو رکھنی ہوتی ہے پتھلی اس سے بھی پتھلی رکھا کریں سپیشلی اس چیز میں جس میں پاسٹا جاتا ہے پاسٹا جا کے سوس کو ابزورب کر لیتا ہے چوس لیتا ہے تو اس وجہ سے وہ سوک جاتا ہے ایک وجہ دوسری وجہ اور بیکن سے بھی سوک جاتا ہے لیکن آپ تو کہہ رہے ہو آپ بری ٹائم پہ نکال لیتے ہو تو صرف وہ سوس کو آپ کو مزید پتھلا رکھنے آپ گھبڑائیے گا نہیں کہ پتھلا ہو گیا پانی کی جیسے لگ رہا ہے دودھ دودھ لگ رہا ہے نہیں وہ سپیگیٹی ڈالیں گے وہ ویسے ہی سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے بس یہ وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اچھا جی یہ بہت نہیں اچھی یہ بھی آج بنائیے آپ کو ٹھیک ہے چلیں جی یہ بھی ہماری لسی بادام زافرانی لسی رہ لیے اس کو ہم نکال کے سرف کرتے ہیں ہمارے بڑے گلاس میں اور پھر اوپر سے بادام پستے اور زافران ڈال کے آپ کو پیش کریں گے ملتے ہیں آپ سے ری کیاپ کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو ری کیاپ چل کے دیکھیں ورنہ آج کا شو شام ساتھ سے آٹھ ریپیٹ ہوگا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بادام زافرانی لسی اجزہ دودھ ایک کب دہی دو کب پسی لائیچی آتا چاہ چمچہ زافران کرش ایک چتھ چاہ چاہ چمچہ چینی دو خانی چمچے بادام دو خانی چمچے پستے دو خانی چمچے کٹی برف ایک کپ پیلا رنگ ایک چھٹکی ترکیب تمام اجزہ کو بلنٹ کر کے افتار میں صرف کر دیں کریمی چکن بیکت اجزہ ابلی سپاکیٹی آتا پیکٹ ابلی اور ایشا چکن دو کپ مشیوم سلایس چار ادت کٹی شملا مرچ ایک ادت سویٹ کون آدھے سیک کپ ہیلیپنو سلایس پانچ ادت کدو کش چیز ٹوپنگ چلی گالک چلی چیز ایک چلی اجزہ مکھن دو کھانی چمچے لیسن کا پیسٹ ایک چاہ چمچہ کٹی پیاس آدھا چکن پاورڈر ایک چمچہ میدہ دو کھانی چمچے دودھ دو کپ کریم ایک پیکٹ کریم چیز دو کھانی چمچے نمک ایک چاہ چمچہ کٹی لال مرچ دیر چاہ چاہ لالی مرچ آدھا چاہ چاہ چمچہ پاورڈر چیز دو کھانی چمچے سرکی سپیکٹی اوبال کر ایک طرف رکھ دیں سوس کے لیے سوس پین میں تمام اجزہ ڈال کے سٹر کر لیں کہ وہ گاڑی ہو جائے اب اس میں ابلی سپیکٹی ابلی اور ریشہ چکن اور سبزیاں شامل کر کے ایون پروف ڈش میں نکال لیں اوپر قدوکش چیز چلی گالک سوس کے ساتھ ڈال کر ایک سوسی ڈگری سینٹی گیٹ پر پندرہ منٹ بیک کر لیں آخر میں چلی چپس سے گانش کر کے سرف کر دیں لیبرٹی کی فروٹ چاہ اجزہ چلے سلائس چیز 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 سٹال کر ابلے چنے کھٹی میٹھی چٹنی کاسٹر شگر نمکہ اور چاٹ مسالہ مکس کریں الگ بول میں کریم اور میونیز بیٹ کر کے فروٹ اور چنوں میں مکس کر دیں آخر میں سے ٹھنڈا سرف کر دیں جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے تھے آپ مسالے دار رمضان اور الحمدللہ ہماری ٹیبل آپ لوگوں کے لئے ریڈی ہو چکی ہے بس اتنا ہے کہ وقت ہے ستاوت کو لیبیٹی کی ٹروٹ چار اور بادامی زافرانی لسی اور وہ کریمی بیک سپگیٹی بہت مزی تینوں چیز ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ زافران کے فین ہیں میری طرح پھر تو یہ آج ہی آپ بنایے آپ کو بہت اچھا لگے گا جس کے پاس زافران گھر میں موجود نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہن نہیں یہ بہت مہنگ نہیں خرید سکتے آپ ایس سی کا زافرانی ایس دو تین کترے ڈالی گا یلو کلر ڈالی سلام اللہ کا بہت شکر بولیے آپ کی رہت ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتی ہیں شکریہ ہم خائد ہی ماشاء اللہ بہت اچھی بنت ہی بنت اللہ سکتے اللہ سکتے اللہ سکتے اللہ آمین سم آمین بہت شکریہ بیٹا کال کنے بخت ختم ہو رہا ہے مارے شو کا اس لئے کال ڈراپ جائے گی بہت شکریہ تینک یو سو مچ چلیں گی انشاء اللہ آپ سے آدھے گھنٹے بعد ملاقات کرتے امتیاز کچن سیزن ٹو میں لائی اور پھر آپ سے کل انشاء اللہ ملاقات کریں گے آپ کو پتہ یہ کل جمعہ ہے پلیز ساری اور سورے ملک اور سورے سجدہ ضرور پڑیئے گا یہ سب اور مجھے میری پوری ٹیم کو میری فیملی کو سب کو ایک دوسروں کو دعاو میں یاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی